اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان فلسطین اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تادہ ترین اپڈیٹ آئیں جو ایک ایک کر کے سب ہی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں دوستو سات اکتوبر سے لے کر اب تک آج یود کو پچھتر دن ہو چکے ہیں ان پچھتر دن کے اندر ایک ایسا مسلم کنٹری ہے دیش ہے جس کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا اس جنگ کے بیچوں بیچ کے اس نے کوئی ریاکشن کیا کوئی محیم چلائی اس کا نام ہے ملیشیا لیکن پچھتر دن گزر جانے کے بعد ملیشیا کی انٹری ہوتی ہے اس یود کے اندر اور ایسی گرینڈ انٹری کرتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو پریشان اور حیران کر کے رکھ دیتا ہے جیہاں دوستو ملیشیا کے جو پردان منتری ہیں انور ابراہیم ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے انہوں نے بڑا ایکشن لیا ہے اسرائیل کے خلاف آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گلو بائی نے اس کو چھاپا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ملیشیا پرائیم منسٹر انور ابراہیم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ملیشیا کے ادھکار شہطر میں آنے والا جو سمندر ہے تیروٹیریل وارٹر ہے وہاں پر کوئی بھی اسرائیل کا کارگو شپ نہیں انٹری اس کی ہو سکتی ہم اس کو پوری طرح سے آج سے بین کرتے ہیں یعنی کہ اسرائیل کو چاہے کوئی جنگی سازو سامان پہنچایا جا رہا ہو یا اسرائیل سے کوئی سامان ایکسپورٹ کیا جا رہا ہو پوری طرح سے ملیشیا اس کے اوپر پٹھی بند لگاتا ہے اور ادھرائیل کے ساتھ جتنے بھی اس کے ٹرنس تھے سنبند تھے ان کو توڑ دیا جاتا ہے جیہاں دوستو ملیشیا کے پردان منتری انور ابراہیم نے انٹری لیتے ہی یود میں ایک بڑا اعلان کر دیا دوسری طرف یمن کی طرف ان کا جھکاؤ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اگر امریکہ اور باقی سیناؤں نے یمن کے اوپر حملہ کیا تو ملیشیا صاف طور پر یمن کے ساتھ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایران ملیشیا اور یمن ان تین دیشوں کا صاف اسٹینڈ ہو چکا ہے امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف امریکہ کے بار بار انسسٹ کرنے کے بعد بھی ملیشیا نے امریکہ کا اور اسرائیل کا پربوزل ریجیکٹ کر دیا اور ساتھی ساتھ امریکہ کو بھی چیتاونی دیئے کہ اگر غازہ کے اندر نسنگار چلتا رہا تو وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ کچھ اور پسچم دیشوں کو بین کرنے کے جا رہا ہے اپنا تیروٹریل وارٹر سے اب کچھ اور پسچم دیش کون سے آپ لوگ حساب لگا سکتے ہیں امریکہ آسٹریلیا یوروپ کے جو دیشیں یہی مدد پہنچا رہے ہیں اور ان کو ہی پوری طرح سے بین کرنے والا ہے تو یہاں ملیشیا نے صاف طور پر اپنے سب ہی سمبند توڑنے کے لیے اعلان کر دیا ہے جتنے بھی پسچم دیشیں ان سے اور ساتھی ساتھ اسرائیل سے موسٹ لی تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے اور ملیشیا کی طرف سے کی گئی ایک بہت ہی اچھا اور بہتر کوشش ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جو دکھائی دیرہا ایران ابزورور کا ٹوئٹ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یمن کے ہوتی لڑکوں کی طرف سے جو ایک ڈرون داگا جاتا ہے اس کی جو قیمتیں تقریباً دو ہزار ڈولر ہے اور امریکہ اس ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یعنی اس کو ہوا میں نسٹ کرنے کے لیے جس میزائل کا استعمال کرتی ہے اس کی جو قیمتیں ٹو پوئنٹ ون ملین ڈالر آپ لگا سکتے ہیں یعنی کہ اکیس لاکھ ڈولر کی ایک میزائل کا استعمال کیا جاتا ہے یمن کے ایک چھوٹے سے ڈرون کو نسٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کتنا پیچھے جا رہا ہے کتنے سو سال پیچھے جا رہا ہے امریکہ لگتار اس یود کے اندر اپنی بھومی کا کو برقرار رکھنے کے لیے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں دکھا چکا ہوں کہ امریکہ کے پورو راستپتی براک اوباما نے کہا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن دوبارہ سے راستپتی کی کرسی پر بیٹھیں گے ان کا جو ہے بنتہ دھار ہونے والا ہے وہ جانے والے ہیں اسی کے ساتھ دوستو چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اس کو وار انٹیل نے دکھایا ہے اور یہ خبر کیا ہے یہ ایک ویڈیو ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یمن کے ہوتی لڑاکوں کے بعد جو ٹیکنولوجی ہے سمندر میں مار کرنے کی اس ویڈیو کو یہاں پر دکھایا گیا ہے اس ویڈیو کو آپ اپنی سکرین پر دیکھیں یہاں پر لکھا گیا ہے وار انٹیل کی طرف سے کہ کیس طرح سے امریکی جو جنگی بیڑا یمن کی طرف آیا ہے اس کو دھوست کیا جائے گا اس سے میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ گھڑی کے کاٹے کی طرح گھڑی کی سوئیوں کی طرح جو گھوم رہا ہے یہ کوئی گھنٹا نہیں ہے بلکہ یہ خطرناک ہتیار ہے جو ہر ایک سیکنڈ کے اندر ایک وار کرتا ہے ایک حملہ کرتا ہے جو ایک امریکی جنگی بیڑے کو تباہ کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے اس سے میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے مان لیجیے اس کے امریکی جنگی بیڑے ہیں یہ ایک ویڈیو انیمیشن میں بنا کر کے دکھایا گیا ہے اس آتیار کی تو یہاں پر ہر سیکنڈ اس کے اندر سے ایک گولہ نکل رہا ہے جو اپنے چاروں طرف آنے والے امریکی یا دوسرے دیشوں کی جنگی بیڑے کو ماتر ایک منٹ یعنی ساٹھ سیکنڈ کے اندر تباہ اور برباد کیا سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن کے پاس کتنے ہی خطرناک ہتیار ہیں جن کا استعمال وہ عرب ساگر کے اندر لال ساگر کے اندر کرنے والا ہے امریکہ کے خلاف یوروپ کے خلاف اور بہرین کے خلاف تو دوستو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ آئی سٹینڈ ویز ازرائیل کے ہم ازرائیل کے پاکش میں ہیں ان لوگوں کے لئے اس ہاتھیار کی چہتاونی ہے کہ یمن کو جو لوگ کمزور سمجھتے ہیں وہ اس کو دھیان سے دیکھ لیں یہ لیٹس اور ایڈوانٹ ٹیکنالوجی کا ہاتھیار ہے جو لال ساگر کے اندر کسی بھی بڑے سے بڑے جنگی بیڑے کو دھوست کرنے میں سکشم ہے بہت بڑا انتظام ہے بیس لاک کی بڑی تعداد میں سینہ لے کر یمن نے تیارے کی ہے ان لوگوں کو جواب دینے کی دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اس کو آر ٹی اردو نے دکھایا ہے آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں گا یہاں پر یمن آرمی کے جو فورس کی سپوکس پرسن ہیں پروقتہ ہیں جیسے ہماس کے آپ لوگ جانتے ہیں ابو عبیدہ ہیں اسی طرح سے یمن کی آرمی کے جو سپوکس پرسن ہیں پروقتہ ہیں وہ ہیں یایا ساری یایا ساری کی طرف سے بیان دیا جارہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب امریکہ اور یمن آمنے سامنے ہوگا امریکہ نے پچھلی بار بھی کوشش کی یمن کو پیچھے ہٹانے کی اور نو سال تک ہم نے جنگ لڑی ہے امریکہ سے اور امریکہ کے جتنے بھی یہ ہتھیار تھے ان سب سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر یہ بول رہے ہیں ان کا بھاشر میں آپ کو ابھی سنواوں گا لیکن یہ انفرومیشن انہوں نے لکھی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب سے یمن کی کافی لمبے سے میں جنگ چلی سعودی عرب کے اندر امریکہ کی سینہ پڑی ہوئی تھی امریکہ نے اپنا تمام جنگی سازو سامان سعودی عرب کے اندر لگا دیا جتنی بھی ان کی ٹیکنولوجی تھی نئے نئے ہتھیار تھے سب سعودی عرب کے اندر لگا دیا یمن کو پیچھے کرنے کے لیے لیکن نو سال برابر یہ جنگ چلی ایک کنچ یمن کو پیچھے نہیں اٹا سکا امریکہ تو یہاں پر اس جنگ کا یہ ذکر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ایسا پہلی بار نہیں جو امریکہ یمن کے سامنے آیا پہلے بھی نو سال تک لگتار یہ کوشش کر چکا ہے اور اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آپ کے بھی انشاءاللہ امریکہ کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑے گا اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھاشا دے رہے ہیں عربی بھاشا کے اندر یمن کے اندر عربی لینگویج چلتی ہے تو یہ اپنی لوکل لینگویج میں بتا رہے ہیں یہ ساری چیز جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نو سال تک جنگ چلی امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا یمن کا کچھ نہیں بگڑ پایا یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر بول رہے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف پیلسٹائن اردو نے اس کو دکھایا اور یہ خبر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ خبر کیا ہے یہ حماس کے لڑاکوں کی حمت ہے اس خبر کے اندر آپ کو یہ دکھانے والے ہوں کہ ان کا لڑنے کا جو پیشن ہے نا ان کو جنگ میں اترنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی مجبوری کے قارن اترنا ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے پیشن کے طور پر وہ اترتے ہیں چاہیں وہ ڈیزیبل ہی کیوں نہ ہو اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ حماس کے ایک مجاہی دین ہے جن کا ایک پیر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک پیر نہیں ہے وہ لاتھی رکھنے کے بعد یعنی ڈیزیبل ویکٹی بھی اس جنگ کے اندر روکٹ لونچر سے حملہ کر رہا ہے ان کی حمد کو سلام دنیا کیوں نہ کرے ان کا جذبہ اور لڑنے کا جو جنون ہے وہ اس طرح کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس بندے کا ایک پیر نہیں ہے ایک پیر اس کا کٹا ہوا ہے ڈیزیبل ویکٹی ہے پھر بھی اپنے کاندے پر لونچر اٹھا کر کے حملہ کر رہا ہے تو ایسے حماس کے مجاہی دینوں کو دنیا سلام کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ان جیسے لڑا کے یہاں پر ہوں گے حماس کے مجاہی دینوں کو غازہ کے اندر ہرانا یا ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکل ناممکن کام ہے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی ویڈیو کی طرف اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ ماجید فریمین کر کے ایک انگلینڈ میں رہنے والے پترکار ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو ساجہ کرتے ہوئے یہاں پر جانکاری لکھئے انہوں نے بتایا ہے کہ فلسطین کا ایک عام بیقتی ایک گلی کے اندر اسرائیلی آرمی کے لوگوں کو کس طرح سے ڈراتا ہے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جب ایک فلسطین کے چھوٹے بچے سے ایک عام بیقتی سے اس طرح سے ڈر رہے ہیں تو حماس کے مجاہی دینوں کا یہ سامنا کیا کریں گے اس سامنا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی سینہ کے دو سینک حماس کے مجاہی دینوں کو ڈھونٹے ہوئے ایک بیلڈنگ کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں باہر سیڑیوں پہ ہیں جیسے ہی وہ ایک ون بائی ون سٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو فلسطین کا ایک عام بیقتی جس کی عمر بھی بہت کم دکھائی دیری اس ویڈیو کے اندر وہ ایٹہ اٹھا کر کے ان کے اوپر کو ایسے فیکتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اس ایٹے کی فیکنے کی وجہ سے اسرائیلی سینہ کتنی تیز وہاں سے پیچھے ہٹتی ہے کتنی تیز وہاں سے بھاگتی ہے آپ حساب لگا سکتے ہیں ویڈیو کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اسرائیلی سینہ کیسے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کافی لمبے سمیے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نے یہ کیا پھیکا تھا جو ابھی تک فٹا نہیں اس کے بعد ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر حساب لگا سکتے ہیں کہ اسرائیلی سینہ ٹائٹائی فیس ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس جوش و جنونے نہ لڑنے کا جذبہ ہے ایک طرف میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک ویکتی جس کی ٹانگ نہیں ہے وہ روکٹ لونچر لے کر جنگ کے میدان میں ڈٹا ہوا ہے یعنی کہ ہماس کے مجاہدین ایک طرف یہ ویڈیو کے لیے میں نے آپ کو دکھائی کہ ایک بچے کے چھوٹے سے مطلب پتھر پھیکنے کی وجہ سے اسرائیلی ایرمی جود چپل چھوڑ کر اپنے یہاں سے بھاگ رہی ہے تو ان کا آپ حساب لگا سکتے ہیں میدانے جنگ میں جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے دل کے اندر پاور ہوتی ہے جس کے دل کے اندر مضبوطی ہوتی ہے جو جنگ کے میدان میں اپنے سر کو کٹا سکتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتا میدانے جنگ میں جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی تو دوستو یہ آج کچھ نئے اپ ڈیٹ آئے تھے جو ایک ایک کر کے سارے میں نے آپ کے سامنے رکھے باقی انشاءاللہ اوٹاللہ بہت ہی جلد کچھ نئے اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوں گا تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بینہ سبسکرائب کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب بہت سارے لوگوں کا کمنٹ آیا تھا کہ سبسکرائب کیسے کریں اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے نیچے ریڈ کلر سے سبسکرائب لکھاوا ہے اس کو ٹیپ کرنا ہے سائیڈ میں گھنٹی جیسی بنی ہوئی ہے اس کو ٹیپ کرنا یعنی دوانا ہے اس کے بعد اوپشن کھلیں گے تین سے چار جو اوپر والا اوپشن ہے اس پر کلک کر دینا ہے بس سبسکرائب ہو گیا تو دوستو اگر آپ میرے لیے آٹھ دس سیکنڈ نکال سکیں تو اس ویڈیو کو اپنے وارڈس اپ کے اندر شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے رشتہ داروں کو اور باقی لوگوں کو یار دوستو کو یہ پتا لگے کہ غازہ کے اندر یا یمن کے حالات کیا ہیں اس سمیں جنگ کے میدان میں ہو کیا رہا ہے باقی انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جہن جہ بھارت